بولٹن کا آغاز کریں گے چیتر نوراتر کا آج ساتھوہ دن ہے آج ماہ کالوراتری کی پوجہ ارشنا کی جا رہی ہے ماہ کی ارادنہ کے لیے شردالو صبح سے مندروں میں پہنچ رہے ہیں چیتر نوراتر کا آج ساتھوہ دن اور آج کا دن بھی کافی مہت پون مانا جاتا ہے کیونکہ ماہ کالوراتری کی ارادنہ کا دن آج کا دن اور ماہ کالوراتری کی پوجہ ارشنا کرنے کے لیے بڑی سنکھیا ہمیں شردالو مندروں میں پہنچ رہے ہیں پلول میں بھی اسی طرح سے لوگ پہنچے ماتا کی پوجہ آرشنہ کرنے کے لیے اور پلول سے ایک خاص ریپورٹ بھی آپ کو دکھا دیں نوراترے کے ساتھوے دن بھی مندروں میں بھکتا کا تاتہ لگا ہوا ہے سوہ سات وجہ سے مندروں میں بھکتانے شروع ہو گئے تھے ہم پلول کے ہردہ چوکسٹے گوری شنکر مندر میں موجود ہیں یہاں پر آج ساتھوے دن خالداتری کے شروع کی پوجہ کی جاری ہے دیکھ سکتے ہیں مہیلائیں بزرگ چھوکسٹے بچے مندر میں پہنچ رہے ہیں چار وجہ سے ہی بھکتوں کا آنا مندروں میں صبح ہو جاتا ہے یہاں پر بھکت پہنچتے ہیں الگ الگ دن ماتا کے الگ الگ سویروپ کی پوجہ کی جاتی ہے بھکتیں یہاں پر پھول پھل بیل پتنے اور الگ لگے طریقے سے پوجہ پاتھ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اپنی منو کامنا یہاں مانگتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بھکت کا تاٹا لگا ہوا مندر میں ماتا کے درسن کرنے کو کافی اتصا کا ماحول مندروں میں بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر مندر کے پوجاری موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کہنا چاہوگے آج کس طرح کا جو ماتا کے شروع کی پوجہ ہو رہی ہے کتنا اتصا بھکتوں میں دیکھنے کو بھی رہا ہے دیکھئے آج سبتند بسہ ہے اور ماں کھال راتری کی پوجہ ہے بیسے تو ماں کے نوش روپ ہی ہمارے لیے بھکتی کا بہت جانمائی شکتیمائی ماں جگدمبہ پرامبہ کی پوجہ میں سبھی بھکت جن لگے ہوئے ہیں اور اپنی آستہ لگائے ہوئے ہیں ماں سے ایک ماں جن جن کا کلیان کریں سب میں سب کے ہردے میں ایک پریمت پن ہو اور ایک دوسرے کی سب کی سہتہ کریں ماں گوری کے پوجہ نتیادی کے لیے پھل ہیں پھول ہیں چنہ نتیادی چننی بستر وغیرہ ہار سنگار یہ ماں کے لیے سب ہی اپنے اپنے سردھا کے انسار یہاں لے کر کے آ رہی ہیں ماتائیں بہنے بھائی بھجورکشوہی دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ مندر کے پوچاری اور یہاں پر جو ہے بھکت جن جنہوں نے بتایا کہ کافی اتسا کا ماہول مندروں میں بنا ہوا ہے سووے چاروے جیسے بھکتانے آبسرو ہو جاتے ہیں ماتائیں بجرس اور جید بچے یہاں پر کافی اتسا کے ساتھ پوچارشنا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں پلول سے دنیش کمار تریانہ نیوز